اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کشمش کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے کشمش کو قدرتی مٹھاس کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا جاتا ہے یہ در حقیقت انگور کو خوش کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کا شمار خوش میوہ جات میں بھی کیا جاتا ہے یہ فوری توانائی فراہم کرنے کا ایسا آرگینک جز ہے جو کہ بغیر کسی بھی نقصان کے صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں پانی میں بھگو کر کشمش کو استعمال کرنے سے اس کے فوائد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ فوری طور پر خون کا حصہ بن جاتا ہے اور صحت پر مضبط اثرات مرتب کرتا ہے اس کے علاوہ اس طرح سے اس کے انٹی ایکسیڈنٹ اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے جب انسان نہار مو کشمش والا پانی پیتا ہے اور کشمش کھاتا ہے تو اس سے جسم میں موجود زہری لمعادے ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتے ہیں اس سے ایک جانب تو صحت بہتر ہوتی ہے انسان بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے اس کی قوت مضافت مضبوط ہوتی ہے کشمش کے اندر بڑی مقدار میں پوٹاشنم پائے جاتا ہے جو جسم میں سوڈیم کے اثرات کو کم کرتا ہے یاد رہے جسم میں سوڈیم کی موجودگی بلڈ پریشر کے اضافے کا سبب بنتی ہے اس وجہ سے کشمش بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم قدار ادا کر سکتی ہے اور جسم کو تھندک فراہم کرتی ہے کشمش میں فائور کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اور رات بھر بھیگے رہنے کی وجہ سے یہ جیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے نہارمون جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پیٹ ساف کر کے حازمے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور اس کے افعال کو درست کرتا ہے سو گرام تک کشمش میں پچاس گرام تک کیلشم موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف اقسام کے وٹامین اور منرل کی موجودگی اس کو ہڈیوں اور داتوں کے لیے بہت مفید بناتی ہے اور اس کا نہارمون بھگو کر استعمال ہڈیوں کو مضبوط اور داتوں کو چمکدار بناتا ہے مسئولوں کے مسائل جو کلشم اور وٹامین سی کی کمی کے سبب ہوتے ہیں ان کو بھی درست کرنے میں یہ بہت اہم قردار ادا کرتی ہے بھگو کر کشمش کے استعمال کے سبب ایک جانب تو جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں جس سے خون ساف ہوتا ہے اور دوسری جانب بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے جس سے شریعانوں میں خون کے بہاو میں بہتری آتی ہے اور تازہ خون بنتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے عام طور پر مردانہ کمزوری کے لیے کشمش کا استعمال ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اور بھیگی ہوئی کشمش مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے جنسی سرگرمی سے جلد فارغ ہونے کو کنٹرول کرتی ہے اس کے ساتھ مردانہ اسپرم کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے جس سے شادی شدہ افراد کی زندگی کو ایک سکون ملتا ہے اگرچہ کشمش میں کدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے مگر اس کے باوجود یہ ضیابتی اس کے مریضوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے خون میں شگر لیبل کو بڑھانے کا باعث ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہائی پریشر کے مریضوں کو بھی اس کے استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بلڈ پریشر کی دوا کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا تاہم یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مابین ضرور ثابت ہو سکتا ہے مگر ایسے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس کے استعمال سے قبل اپنے مولے سے اس کے حوالے سے مشورہ ضرور کر لیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی